اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہے آپ کو کیرن کوکولوجی میں تو آج کیرن کوکولوجی کے کچن میں بن رہے ہیں بڑے ہی مزہدار اور سوپر قسم کے فلاور سنیکس جو ہم تیار کریں گے صرف اور صرف ایک کپ مہدے سے پلیٹ بھر کر سنیکس تیار ہوں گے اور صرف اور صرف دو تین آلو ہمیں چاہیے ہوں گے بہت ہی سمپل اور بہت ہی پیارے سنیکس ہیں تو چلیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو پیارے سے پھول سنیکس منانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا صرف اور صرف ایک کپ میدہ چھان کر یوز کیجئے گا اور اس میں ہم ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون نمک اور کوارٹر ٹی سپون اجوائن اس میں ڈالیں گے اجوائن ضرور ڈالا کریں حازمے کے لیے بہترین ہوتی ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں ہم نے گھی ایڈ کیا ہے آپ کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بہتر ریزلٹ کیلئے ہے ضروری ہے کہ آپ گھی کا استعمال کریں گھی اور میدے کو اچھے سے مکس کر لیں گے یک جان ہو جائے اب تھوڑا سا ہاتھ میں پانی لے کر ہم نے اس کے فلیکس تیار کرنے ہیں یک دم سے آپ نے دھیر سارا پانی نہیں ڈال دینا ورنہ آپ کی ڈو حراب ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا پانی لے کر ہم نے اس کے چنکس بنانے ہے تو میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں اس سے چنکس بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک تو ٹائٹ ڈو چاہیے ہوتی ہے اور دوسرا یہ دیکھئے چنکس بن گئے ہیں اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جو سنیکس ہیں وہ بہت زیادہ کرسپی ہستا اور سوفٹ بنتے ہیں تو یہ آپ نے چیک کر لیا فلیکس بن گئے ہیں اب ہم نے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی ایک پروپر ڈو تیار کر لینی ہے جیسے نارمل ہم روٹین میں آٹا گونتے ہیں اس طرح سے لیکن ڈو آپ نے سخت رکھنی ہے ٹائٹ رکھنی ہے نرم ڈو نہیں بنانی ورنہ سنیکس آپ کے اچھے نہیں بنیں گے تو یہ دیکھئے ایک اور طریقہ ہے ڈو چیک کرنے کا کہ آپ نے اس کو اس طرح سے پکڑ کر کھینچ کے دیکھنا ہے اگر تو اس میں یہ آپ کو تہیں نظر آرہی ہیں پردے بن رہے ہیں تو اس میں کہ آپ کی ڈو بالکل پرفیکٹ بنی ہے آپ جو سنیکس بنا رہے ہیں وہ خستہ کرسپی کرارے اور سوفٹ بنیں گے تو چلیں اب اس کو ریس دیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کا یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو سب چاس گرام بوائل پوٹیٹوز اور اب ان کو میں میش کروں گی تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ رہے اچھے سے آپ نے میش کرنا ہے کسی بھی قسم کا کوئی گھٹلی یا لمس اس میں نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ پوٹیٹو ہمارے میش ہو چکے ہیں اب اس میں کوئی سپائیس ایڈ کریں گے چیلی فلیکس میں نے ڈالی ہے جی ہاف ٹی سپون اور اس میں اب میں ڈالوں گی کالی مرش کا پاوڈر کوارٹر ٹی سپون اور زیرا پاوڈر بھی میں نے اس میں ڈالا ہے کوارٹر ٹی سپون اور اب اس میں جائے گا چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون بہت ہی اچھا چٹ پٹا سا فلیور آئے گا چاٹ مسالے سے اور اب اس میں میں ڈالوں گی جی دھنیا پاوڈر وہ بھی ہاف ٹی سپون اور نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں سورہ میرش کا پاورڈر میں نے کوارٹر ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور اب اس میں لاس میں جائے گا جی کون سٹار جس کو ہم کون فلور بھی کہتے ہیں ٹو ٹیبل سپون بھر بھر کے شامل کیے ہیں بس جی اتنے مختصر سے ہمارے سپائسیز ہیں اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا کون سٹار آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے اگر آپ نہیں ایڈ کریں گے تو آپ کے سنیکس فرائی کرتے ہوئے کھل جائیں گے ساری سٹفنگ گھی میں مکس ہو جائے گی بکھر جائے گی اور آپ کی ساری سنیکس جو ہینا زائع ہو جائیں گے تو اس لیے کسی بھی آپ نے انگریڈین کو سکپ نہیں کرنا تو یہ ہماری سٹفنگ ریڈی ہے سیمپل سی آپ کے کچن میں مجوز مسالوں سے ہی میں نے ساری اس میں سٹفنگ ایڈ کی ہیں اچھا جی اب یہ ہمارے آٹے کو جو ہینا ریسٹ مل چکا ہے پندہ سے بیس منٹ کا اور یہ دیکھیں اس میں ایک لچک بھی آگئی ہے بس اسی طرح کی ہمیں ڈو چاہیے پرفیکٹ ڈو تیار ہوئی ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹو ایکول پارٹس میں اور اس کے بنا لیں گے ہم چھٹے چھٹے سے بولز ٹھیک ہے نا ڈو کا میں نے آپ کو سارے ٹپس این ٹرکس بتا دیا ہے کہ اچھی ڈو کیسے بنانی ہے تو آپ نے فولو کرنا ہے ان طریقوں کو تو انشاءاللہ آپ کے سنیکس بہت کریسپی سوفٹ اور ہستہ بنیں گے ٹھیک ہے نا اب ایک پیڑا سائٹ پہ کیا ہے اور دوسرے پیڑے کے ہم نے روٹی بیلنی ہے اس کے کناروں کو پریس کر لیں گے پہلے ہاتھ سے اور پھر رولر پین کی وجہ سے اس کو بیلنا ہے اتنا آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے جتنا یہ آسانی سے بڑا ہو جائے اور پھٹے نہیں ٹھیک ہے نا بریق سی روٹی ہم نے اس کی بیل لینی ہے دونوں پیڑوں کی روٹیاں ہم نے بیل لی ہیں اور آپ جو سٹفنگ ہم نے تیار کی تھی سیمپل سی بڑی مزیدار سی وہ ساری کی ساری ہم نے روٹی کے اوپر پھیلا دینی ہے ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو اس کی بھی ایک ٹک بتاؤں گی کہ عمومن ہاتھوں کے ساتھ چپکتی ہیں جب ہم پھیلاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے چمچ کو گیلا کر لینا ہے اور گیلے چمچ سے آپ نے یہ سٹفنگ جو ہے نا روٹی کے اوپر پھیلانی ہے پھر بھی یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں چمچ کے ساتھ چپکے گی ہاتھ کے ساتھ بھی یہی پروسیجر ہے اپنی فنگرز کو آپ آگے تھوڑا سا گیلا کر لیجئے اپنی انگلیوں کو اور آپ ہاتھ کی مرسے بھی یہ سٹفنگ پھیلا سکتے ہیں جب آپ گیلا کر کے ہاتھ اسی سٹفنگ پھیلائیں گے نا تو بلکل بھی آپ کے ہاتھوں کے ساتھ نہیں چپکے گا دو سے تین بار آپ کو سپون گیلا کرنا پڑے گا اور یہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ ساری پریس ہو جائے گی اور بلکل بھی کوئی دکت پیش نہیں آئے گی آپ کو ٹھیک ہے نا بڑی آسانی سی کام ہو جائے گا دوسری روٹی جو ہم نے بیل کے رکھی تھی اس کو اس کے اوپر ہم نے پھیلا دینی ہے کور کر دینا ہے اچھے سے تھوڑا سا کھینچ کر اس کو برابر کر لیجئے تو یہ جناب بلکل سمپل سے ہمارے جو ہے نا سنیکس ہیں بڑی ہی جلدی بنتے ہیں کوئی اس میں روکیٹ سائنس نہیں ہے کوئی اس میں جو ہے نا ایشو نہیں آئے گا آپ کو انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ بن جائیں گے اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا تھوڑا سا اوپر میردہ ڈسٹ کریں گے اور رولر پن کی مزہ سے اس کو زیادہ لیول کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے زیادہ زور نہیں لگانا ورنہ سٹفنگ باہر نکل جائے گی اور آپ کی روٹی نیچے سے چپک بھی جائے گی تو کنارے اس کے ہم کٹ کر لیں گے جو گلائی ہے اس کی لیکن آپ نے ان کناروں کو ضائع نہیں کرنا اس کو بھی ہم یوز کریں گے کسی بھی ویسٹ چیز کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے ہم ان کو بھی فرائے کریں گے تو آگے چل کر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے اس کو کیسے کٹ کیا تھا اور کس طرح سے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے پہلے ہم لمبائی کے روح میں اس کی کٹس لگائیں گے تو ہم نے اس کی جو مٹائی ہے وہ 1.5 انچ رکھنی ہے ٹھیک ہے زیادہ بڑے آپ نے کٹس نہیں لگانے پھر سنیکس زیادہ بڑے اچھے نہیں لگیں گے اس کے بعد دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کی کٹس لگائیں گے اور ہمیں چاہیے یہ سکیر چاہیے بلوکس چاہیے ہمیں نا تو یہ ہم نے سکیر بوکسیز ہم نے کٹ کر لینا ہے سارے کے سارے بوکس آپ نے زیادہ بڑا نہیں بنانا پھر وہ اچھے نہیں لگتے سنیکس نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ بڑا بس میڈیم سائز کے ہم نے بلوکس کٹ کرنے ہیں آپ دھیان سے دیکھئے بڑا ہی آسان طریقہ ہے سنیکس بنانے کا سامنے والے دو کناروں کو پگڑ کے آپ اس میں ملائیں گے اور جو باقی دو کنارے ہیں اوپوزٹ سائٹ سے اس کو بھی ہم ملا دیں گے ہلکا سا پریس کریں گے بڑی آسانی سے آپ اس میں جڑ جائے گا کسی پانی کی یا کسی سلری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آسانی سے جڑ جائے گا اور یہ دیکھئے بہت ہی پیارا سا ہمارا فلاور بن کے تیار ہو گیا ہے ایک اور آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں تھا کہ آپ کو میری ویڈیو ریورس کر کے نہ دیکھنی پڑے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ سامنے والے دو کناروں کو پکڑ کے پریس کیجئے اور باقی دو کناروں کو اوپوزٹ سائٹ سے پیلے جاتے ہوئے اس کو بھی آپ آپس میں پریس کریں گے ہلکا سا پریس کریں گے تو یہ آپس میں چپک جائیں گے اور بہت ہی پیارا خوبصورت سا ہمارا فلاور سنیک بن کے تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ والا پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے آئی ہوپ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی میں بار بار اس لئے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے تو جناب آپ نے سیکھ لیا ہوگا یہاں تک بڑی ہی آسان ریسپی ہے تو یہ سارے کے سارے ہم نے اپنے فلاور سنیک ریڈی کر لیا ہے اور یہ بچوں کو اتنے اٹریکٹ کرتے ہیں بڑوں کو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں لیکن بچے جو عمومن حاصل دور پر کھانا پینا نہیں کھاتے تو ان کے لئے یہ بہت ہی بیسٹ ان کو اٹریکٹ کریں گے وہ لازم کھائیں گے اچھا جی گھی کا ٹمپریچر ہم نے جو ہے نا میڈیم رکھا ہوا ہے پکتے ہوئے گھی میں اس کو نہیں ڈالنا بلکل اس کا اپنے ٹمپریچر میڈیم کر دینا ہے اور پھر ون بائی ون سارے سنیکس ڈالنے گے اور اس کو ٹچ نہیں کرنا پین کو آپ ہلاک سکتے ہیں لیکن آپ نے ڈالتے ساتھ ان کو ٹچ نہیں کرنا جب تک نیچے سے گولڈن کلر نہ آ جائیں تو یہ دیکھئے میں نے بھی اس کو جو ہے نا ایک منٹ تک بلکل بھی ٹچ نہیں کیا تھا جب نیچے سے سارا گولڈن ہو گیا تو پھر میں نے اس کو سارا اولٹ پولٹ کیا اب آپ اس کو جیسے مرضی ہلائیے یہ نہ تو کھلیں گے نہ ٹوٹیں گے اور نہ ہی اولٹ میں بکھریں گے تو یہ پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے آپ نے اس کو زیادہ اوور کلر نہیں دینا ورنہ وہ اچھے نہیں لگیں گے تو بس گولڈن سا پیارا سا کلر دے دیا ہے تو سارے کے سارے سنیکس ہم نکال دیں گے تو جناب ساری ریسپی آپ نے دیکھ لی ہے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب بہنوں کے ساتھ اپنے آفیس کلیگز کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جن کو آپ کچھ سکھانا چاہتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور حاصل طور پر ان بچیوں کے ساتھ میں یہ ریسپی ضرور شیئر کریں جن کی نینی شادی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے کیونکہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سنیکس بنانے کی ریسپیس سب بچیوں کو آنی چاہیے تاکہ وہ اپنے سسرابانوں کا دل جیسے گے اور یہ جو ہم نے ویسٹ کٹنگ ہم نے سائٹ سے اتاری تھی نا اس کے دیکھیں ہم نے سنیکس تیار کر لیا ان کو بھی ہم نے فرائی کر لیا چاہے تو آپ اسی طرح سے آپ کر لیں بغیر کٹنگ کریں تو چاہے آپ اپنی من پسند شیپ میں بھی کٹ کر کے تو آپ اس کو فرائی کر ساتھیں کیونکہ اس کے اندر بھی وہی سٹفنگ ہے جو ہم نے فلاور سنیکس کے اندر کی تھی تو یہ دو پلیٹیں بھر بھر کے ہماری صرف ایک کپ میدے سے تیار کی ہیں ہم نے سنیکس تو آپ دیکھئے اس کے اندر سے جو ہے نا بہت کرسپی ہے کرنچی ہے تمام ٹپس ان ٹرکس میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو آپ نے یہ ریسپیز رول ٹرائے کرنی ہے افتار سپیشل ریسپی ہے تو اجازت دیجئے اپنی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا حیاء رکھے گا ٹیک کیئر اور بائے بائے